جیسے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک ٹائٹل دیکھ رہے ہیں ماہ محرم میں شادی کرنے کا سواب تو آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے شادی کرنے کا کیوں سواب ہے عمومن ہم نے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ محرم میں شادی کرنا صحیح نہیں ہے آئیے حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنا سواب کیوں ہے اور جس طرح کی شادیاں ہم کرتے ہیں وہ گناہ کیوں ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو نکاح کرو جو کہ میری سنت ہے جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ایک اور حدیث میں آیا ہے جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا اور اسے چاہیے کہ آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے کیونکہ یہ نظروں کو نیچے رکھنے والا اور شرحم گاہوں کو محفوظ کرنے والا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ یعنی محرم شہر اللہ ہے شہر اللہ کا مطلب اللہ کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ غمغین کیسے ہو سکتا ہے یا ماتم زدہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یہ اللہ کا مہینہ اس لیے کہ لیا جاتا ہے کہ اس میں ایک بڑی خوشخبری ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے ازادی ملی تھی اور پھر بعد میں حضرت امام حسین نے اپنا سر تو کٹوا لیا لیکن سر جھکایا نہیں یزید کیا آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک اس مہینے کو خوشی کا مہینہ قرار دیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے شادی اس وجہ سے نہیں کرنی چاہئے کیونکہ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں تو میری پیاری بہنوں پھر تو اس بات کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گی تو پورے سال کسی بھی مہینے آپ کو شادی کرنے کا کوئی مہینہ کوئی ٹائم کوئی دن ملے گا نہیں کیونکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہوا یا کوئی نہ کوئی بڑی شہادت ضرور ہوئی ہے تو اس طرح تو کبھی بھی کوئی شادی نہیں کر سکتا جیسے کہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی بہت بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں بارہ ربی اول میں اللہ کے نبی ہم سے بچھڑ گئے پھر شابان میں جنگ اہد ہوئی اس میں بھی اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں تو اگر آپ اسلام کو قریب سے جانیں گے تو بارہ مہینے میں آپ کو کوئی بھی مہینہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں آپ شادی کر سکیں سب سے اہم اور خاص بات ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے حضرت فاطمہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کی شادی حضرت علی سے تین ہجری کے شروع میں ہوئی یعنی اس وقت ہجرت کا مہینہ تھا اور ہجرت کے شروع کا مہینہ جو ہے وہ محرم کا پہلا دن تھا پہلا تاریخ تھی اس کی اور اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو صرف ان کی نہیں بلکہ بہت سے صحابی تھے جن کی شادی جن کے نکاح جو ہے وہ محرم میں ہوئے اب ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی شادیوں کا جائزہ لے لیتے ہیں تو محرم میں کیا کسی بھی مہینے ہم جس طرح کی شادیاں کرتے ہیں گناہوں بھری ہم کسی مہینے نہیں کر سکتے ہماری شادیوں کا کیا طور طریقہ ہے کیا رسومات ہیں ناچ گانا رسومات جو ہیں وہ عام دنوں میں بھی ہم اس طرح کی شادی کرنا ہمارے لئے حرام ہوگی دولن کو باروی ڈال کی طرح سجا کے اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے پھر ناج گانے مرد عورت ایک محفل میں ہوتے ہیں کوئی پردے کا انتظام نہیں ہوتا ایک دام احرم شخص سب کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جو دولن دولا ہیں ان سب کی نمازیں قضاء ہو چکی ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو دولن ہوتی ہے اس کی نماز تو اس وجہ سے قضاء ہو جاتی ہے کر دی جاتی ہے بڑے آرام سے کہ اس نے اتنا مہنگا میک اپ کیا ہوتا ہے تو وہ وضو کیسے کرے گی ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں ناج گانے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ کے بند نہیں کیا جاتا کہ بھئی ہمارے گھر میں تو شادی ہے ہمارے گھر میں اسلام کا اس وقت کیا کام اللہ ہم آف کرے تو اس طرح کی شادی ہیں جب آپ آدم دنوں میں کریں گے کسی بھی مہینے میں کریں گے وہ غلط ہے وہ گناہ ہے ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہم اپنی شادیوں کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سکپ نہیں کرتے یعنی ان کو ختم نہیں کرتے لیکن مہینوں کو سکپ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کی شادیاں کرنا شریعت میں منع فرمائی گئی ہیں لیکن اگر آپ سادگی سے نکاح کرنا چاہیں تو بالکل بلکہ یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے اس میں بہت سے صحابیوں کی شادی ہوئی ہے اگر آپ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ اس مہینے کی شہادتوں کو یاد کر کے گل تکلیف میں ضرور آتا ہے لیکن یاد رکھئے حضرت حسین نے سر کٹوا لیا سر جھکایا نہیں نہ وہ مجبور تھے نہ وہ مظلوم تھے وہ مضبوط تھے بہادور تھے جاباس تھے بلکہ یہاں پر ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہوں گی جو حضرت قاسم تھے ان کا نکاح اسی محرم میں ہونے کو جا رہا تھا لیکن یہ واقعہ رونما ہو گیا حضرت حسین اور ان سب نے اپنے جانوں کا قیمتی نظرانہ دے کر اللہ کے دین کو تقویت بخشی یہ شیئر ان سب کی شہادتوں کا نچوڑ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد موسیقی موسیقی